دیکھ رہے ہیں کشمی نامہ وادی کشمیر میں آتنگ کا چہرہ یعنی مشتاق احمد خان ایک مدبھیڑ کے دوران مارا گیا مشتاق عرف کلر وادی میں حضب المجاہدین کا سب سے پرانا اور خطرناک کمانڈر مانا جاتا تھا پچھلے تین مہینے میں مختلف دہشتگرد تنظیموں کے تیس سے زیادہ کمانڈر مارے گئے ہیں ظاہر ہے حفاظتی عملے نے لشکر تیبہ سے لے کر حضب المجاہدین کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرائے ہیں لیکن اس دور میں سب سے بڑا جھٹکہ حضب المجاہدین کو ہی لگا ہے یعنی وادی میں سرگرم دہشتگردوں میں حضب کی تعداد اپنی گنتی میں ہیں ظاہر ہے وادی میں اب دہشتگرد کاروائیوں کو انجام مقامی دہشتگرد نہیں دے رہے ہیں بلکہ تمام کاروائیاں اب پاکستانی دہشتگرد لشکر تیبہ کے ہاتھ میں ہیں کنٹرول لائن پر درندازی کے واقعات میں آئی تیزی سے سردپار کی بیچینی کی صاف طور پر اکاسی ہوتی ہے کپوارا کے مچھیل اور کرن سیکٹر میں پچھلے دنوں درندازی کے الگ الگ واقعات میں یارس زیادہ دہشتگرد مارے گئے ہیں یعنی سردی آنے سے پہلے دہشتگرد ہر حال میں اپنی موجودگی وادی کشمیر میں بڑھانا چاہتے ہیں لیکن حفاظتی عملے نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا ہے پچھلے ایک مہینے میں حفاظتی عملے نے درندازی کی انیس کوششوں کو ناکام بنا کر چھبیس دہشتگردوں کو مار گرائیا لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں تمام دہشتگردوں کا سروکار پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے جبکہ اپنی تنظیم لشکر تیبہ ہے یعنی وادی میں برسوں سے سرگرم رہی جزب المجاہدین کا اس دور میں نام و نشان نہیں ہے ظاہر ہے اپنے مار گئے دہشتگردوں کی حرپائی کے لیے لشکر تیبہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے انٹیلیجنس سپورٹس کے مطابق تو سٹرنگت اور ملٹنز جو اس پار ہے میرے خیال میں اس وقت اپیزٹ شمشہ باری کے علاقے کے اپیزٹ اور اڑی کے علاقے کے اپیزٹ ملا کر دیکھیں تو تقریباً چھ سو ملٹنز تو ویلی کے سامنے ہی ہیں ویلی کے سامنے ہی ہیں اس وقت یہ کہ انہوں نے کوشش پچھلے پانچ چھ سات دن میں نہیں کیے زیادہ it is